جن کو یہ شکاید رہتی ہے نا کہ مہینہ پورا ہونے سے پہلے خدم ہو جاتا ہے اور دوسروں سے قرضہ لینا پڑتا ہے دوسروں سے ادھال لینے پڑ جاتے ہیں پیسے مانگنے پڑ جاتے ہیں یا ایڈوانس جہاں جھوب کر رہے ہیں یا جہاں پر ہم ملازمت کر رہے ہیں نوکری کر رہے ہیں وہاں سے پھر سیٹھ سے پیسے لینا پڑ جاتے ہیں تو ایک عمل میں نے آپ کے سامنے بیان کرنا ہے اس کے مطابق آپ نے عمل کر لیا نا الحمدللہ سمجھل آمدنی میں بھی برکت رہے گی رسک میں آپ کے برکت رہے گی اور اللہ پاکی رحمت سے اللہ کے فضل سے آپ کو کسی کے آگے سوال نہیں کرنا پڑے گا عمل کیا ہے میرے شیخی طریقت امیر اہل سنت آمد مقاطم العالیہ فرماتے ہیں کہ برکت نہ ہو تو پھر کہنا عمل یہ ہے کہ امیر اہل سنت آمد مقاطم العالیہ فرماتے ہیں ہو سکے تو ہر روز نفع پر نہیں بلکہ اپنی بکری کا ایک فیصد حصہ جو آپ کی سیل ہوئی ہے ایک فیصد حصہ اور جو ملازمت کرنے والے نا منخلی سیل جن کو ملتی ہے آمدنی ان کی ہوتی ہیں مہارہ جو ان کی تنخواہ ہوتی ہیں اس میں سے کم از کم تین فیصد حضور سیدی غوثی آدم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی نیاز کی نیاز سے آپ نکال لیا کریں اور پھر اس رقم سے ہر مہینے کے گیارویں شریف کو آپ حضور غوثی آدم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نام کے نیاز دلائیں اور پھر آپ دیکھیں الحمدللہ عزوجل آپ کی آمدنی میں آپ کے رسک میں اسی برکت ہوگی اسی برکت ہوگی کہ آپ خود حیران لے جائیں گے اچھا اس رقم سے نیاز بھی دلا سکتے ہیں دینی کتابیں مکتبت المدینہ کی جو رسائر ہوتے ہیں یہ بھی آپ حدیعتا مکتبت المدینہ سے طلب کر کے انہی پیسو سے آپ تقسیم بھی کر سکتے ہیں بطور تحائی بھی آگے تقسیم کر سکتے ہیں اور جن کو یہ شکایت رہتی ہے کہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہمیں دوسروں کے آگے یہ سوال کرنا پڑ جاتے ہیں انشاءاللہ عزوجل ایسی آپ کو کوئی شکایت نہیں ہو ایسی الحمدللہ برکت نہیں ملیں گے پھر بر پھر برکت نہیں ہے